اسلام علیکم آپ دیکھ رہے نبا نیوز آن لائن ٹی وی میں ہوں سورج کمار نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حکومت نے عوام کو نئے سال پر مہنگائی کا توفہ دیتے ہوئے پیٹرولیوم مصنوعات چار روپے پندرہ پیسے تک مہنگی کر دی گئی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مضابق پیٹرول کی قیمت چار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ہائیس پیڑی ڈیزل کی قیمت چار روپے اضافہ کے بعد ایک سو اکتالیس روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے جبکہ لائٹ ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 111 روپے 6 پیسے مقرر کر لیے وزیر اعظام عمران خان نے کہا ہے کوئی ایشن ٹائگر مدینہ کی راست کا مقابلہ نہیں کر سکتا سیدھ کارڈ فلائی راست کا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اقدام ہے ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے وقت بتائے گا ملک کو سیدھ کارڈ سے فائدہ ہوا یا میٹرو ٹرین سے ایسے انقلابی فیصلے ہر کوئی نہیں کرتا ناظرین اپوزیشن نے کہا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھپنے ٹیک دیئے یہ سانس پر بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کے ایک ماہ بعد یکم فروری 2022 کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے ان کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر موس جج جسٹس عمر اتا بندیال چیف جسٹس کا عوضہ سنبھا دے گی سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ دوزار بائیس عوام کے لیے خوشیوں اور خوشحالی کا سال ہوگا عوام کو بھوک اور معاشی بدحالی سے نجات دلوا کر بین ازیر کے خواب کی تعبیر کریں ناظرین وفاگی وزیر منصوبہ بندی ایساد عمر نے کہا ہے کہ دوزار اکیس کے اقتطام تک سات کروڑ لوگوں کی مکمل ویکسینیشن کا حدف پورا کر لیا گیا ہے اسلام آباد ویکسینیشن کی ستتر فیصد شرعہ کے ساتھ سارے فیرس ہے پنجاب کی شرعہ کاوان گلگت ولکستان میں چھالیس ہے کل اہل آبادی میں سے چھالیس فیصد کو مکمل طور پر ویکسین لگ چکی ہے پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان باور آزم نے سال دوہزار اکیس میں کرکے ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر اتمنان کا حضار کیا ہے پیسی بی کی جاری کردہ پوڈکاسٹ کے مطابق قومی کرکے ٹیم کے کپتان باور آزم نے سال دوہزار اکیس میں قومی ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر گفتکو کرتے ہوئے کا کہ ہمارے لیے یہ شاندار سال رہا اس سال ٹیم کی مجموعی اور لڑکوں کی انفرادی کارکردگی بیترین گئی دوہزار اکیس کا شاندار لمحہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا میں بارت خلاف جیتنا تھا جناب یہ تھی آج کی خبریں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوانیوز آن لائن ٹی وی اور وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.nivanews.com